اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت میں نبوت کی ابتداء سیدنا آدم علیہ السلام سے کی اس کی انتہار احمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ عبدت پر فرمائی سامسے پہلے نبی حضرت آدم تھے سامسے آخری نبی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی آپ ادرات جانتے ہیں کہ پہلا وہ ہوتا ہے جس سے پہلے کوئی چیز نہ ہو آخری وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی چیز نہ ہو میرے ہوئیوں سب پہلا وہ ہوتا ہے جس سے پہلے کوئی چیز نہ ہو آخری وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی چیز نہ ہو جس طرح سیدنا آدم علیہ السلام سے پہلے کسی بھی قسم کا کوئی نظری نہیں تھا محمد عالمی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کے کسی شخص کو اللہ علیہ وسلم نہیں بنائے گی نبوت کا نکتہِ آغاز سیدنا آدم ہیں نبوت کا نکتہِ انجام اور اختتام پہ گھنبرِ اسلام کی ذاتِ گرامی میرے باریوں جس طرح اللہ رب العزت اپنی ذات اور صفات میں واحدہ و لا شریک ہے فاطمان نبی جین ہونے میں حضور بھی واحدہ و لا شریک ہے ایک لاکھ تو بیس ازار امریہ علیہ السلام میں سے کسی کے سر پہ اللہ نے خط پہ نبوت کا تاج نہیں رکھا سوائے محمد احمی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس کی میرے بائیوں دارلوم جعوبت کے شیخ الحدیث حضرت قرآنہ سید محمد انگر شاہ صاحب کشمیری کے حکم پر ان کے شاگر جو بعد میں پاکستان کے مفتی آدم بنے حضیعت المہدین فی تفسیر آیتِ خاتمن نبی کی نامی آج سے قریباً ایک صدی پہلے یہ کتاب لکھی جس میں پیغمبر اسلام کی ختمِ نبوت پر قرآنِ مجید کی ایک سو آیاتِ قریمہ پیغمبر اسلام کی ختمِ نبوت پر دو سو دس عادیث امت کا ارماء اور تواتر نقل کیا آثار اور اقوالِ صحابہ علاوہ عادی میرے بائیوں شریعت کے عدلہ چار ہیں جنہیں عدلہِ عربہ کہا جاتا ہے اقیدہِ ختمِ نبوت کا امتیادی وصف دیکھیں کہ با یک وقت یہ اقیدہ قرآن سے بھی ثابت ہے حدیث سے بھی ثابت ہے علماء سے بھی ثابت ہے اور قیاد سے بھی میرے بھائیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا چودہ سو سال سے یہ تعامل اور ادھمار تلا رہا ہے اس بات پر کہ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جہاں کبھی کسی بھی شخص نے کسی بھی وقت کسی شدہ کسی اسلامی حکومت میں جوتی نبوت کا نعویٰ کیا ایک منٹ زہر کے بلے حکومت نے اس کے متعلق موقع کرتیار کیا کہ یہ جوتا مدعی نبوت اور اس کے مانتے والے مسلمان نہیں میرے بھائیوں خیر القرون کے زمانہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانہ حیات میں آگے جل کر سیدنا صدی کے ادبر کے احدِ خلافت کے آغاز میں مسلمہِ قذاب کے فتنہ نہیں امت کو ایک امتحان میں ڈالا اس وقت پورے صحابہِ اعترام کی اعتباد نے متفقہ طور پر موقع اختیار کیا کہ مسلمہ اور اس کے مانتے والے مسلمان نہیں آپ بھی ملتے کہہ دیں کہ مسلمہ اور اس کے مانتے والے مسلمان نہیں ہے ملند آواز سے آخر کل کا تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے آپ کا ہمسایہ ملک ایران وہاں پر بہاولہ ایرانی نامی ایک بدنصیب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اس وقت کی دینی قیادت نے متفقہ طور پر کہا کہ بہاولہ ایرانی اور اس کے مانتے والے مسلمان ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس خطہ میں جاویِ متحدہ ہندوستان تھا ابھی پاکستان مہارا کے وجود میں نہیں آیا تھا جا بھی یہاں پر انگریز فرنگی کی حکومت تھی اس زمانے میں ملرون قادیان نے انگریز کے قائد پر اس خطہ میں جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا میرے بھائیو حضرت شاہ عبدالعزیر محدث تہلوی کے شاہر حضرت مولانا فضل الرحمان گھج مرادہ بھالی عظیم متقلم اسلام مولانا رحمت اللہ کرانوی شاہر مخاری حضرت مولانا احمد علی بہتت سارن پوری علماء رضیانہ مولانا رشید احمد جنگوی مولانا غلام دستگیر قصوری مولانا شاہ عبد الرحیم مولانا محمد حسین بڈالوی مولانا رزیر حسین دیلوی مولانا پیر مہرمی شاہ بھولڑوی شایف الہند حضرت مولانا محمد حسین حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم رائے پوری اس سطح کی ہماری دینی کیادت نے ایک دو تین نہیں دو چار دس کی بات نہیں چھے سو علماء اکرام نے وہ کلکتر سے لے کر کراچی سے کراچی تک اور کراچی سے لے کر کمباری تک پورے امت کے طمقات نے تمام مقاط بے فکر نے ملعونِ قادیان کی کتابوں کو دیکھنے کے بعد مطابقہ طور پر فتوہ دیا کہ ملعونِ قادیان اور اس کے مارد عبادِ مسلمان نہیں ہے دور سے آپ ازاد کا یہ ملکِ عزیر پاکستان بنا بہتے ہیں کہ زمین گول ہے بہتے ہیں تاریخ اپنے آپ کو دھڑا کی ہے آپ ازاد میری خوشیوں کا آج اندازہ نہیں کر سکتے کہ آج سے اٹھانوے سال پہلے اسی عیدگاہ میں انیس سو بائیس کو سیدتا اللہ شاہ بخاری کے بیان کیا تھا آج تقریباً اٹھانوے سال کے بعد پھر بلا کر ان کی نام لبا ان کی جماعت اور ان کے کارکن پھر اسی صدا کو بلد کرنے آئے ہیں اور دوست دشمن پر یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جب تک جاند میں جاند باقی ہے حضور کی خط پر نبوت کا تحفت کیا جائے گا میرے بھائیوں ملکِ عزیر پاکستان بنا اُس وقت انیس سو اُس وقت قادی آئینر کے نقصِ امبارہ اور نقصِ جنات کا زفر اللہ قادی آئینی چھے فرد کے ملورون کو پاکستان کا پہلا وزیرِ خارجہ بنایا گیا اور یہ خار سطن فرنگی حکومت کے بطالبے پر ایتے ہوا میرے بھائیوں اُس وقت آپ اجران کی دینی کیاند جمعیت کو لغائے اسلام کے پہلے ابی حضرت مولانا احمد علی لحولی حضرت مولانا مفتی محمد حسن عمر الزری حضرت مولانا سجدتا اللہ شاہ بخاری مولانا سجد محمد دعوت غضر علی حضرت مولانا مفتی محمد شبی حضرت مولانا عبدالحامد بدا یونی خارجہ کے اس طرح کی دینی کیادت نہیں ایک تاہیر چلائی جس کے نتیجے میں میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں ایک لاکھ اُسر مانوں نے جیل میں جا کر پوری دنیا کو اپنا یہ بیغام نوٹ کر آیا کہ ہم رحمتِ عالم کی ختمِ نبوت کے عقیدے پر کسی بھی قسمتا کوئی سمجھوتا کرنے کے روادار نہیں خادق اس تحریک کے نتیجے میں حق تعالیٰ شاہ لوہو نے کرم کا معاملہ کیا کہ کاری آئیلن کے بڑھتے ہوئے سہلات کے سامنے پر باگ دیا گیا میرے بھائیوں اس وقت تک میں نے تنہیدی باتیں کی اور عامدہ تاکہ میری اگلی گفتگو کو سمجھنے کے لیے آپ ازاد کی طبائے عمادہ ہو جائیں اور پناس پر پیدا ہو جائیں میرا عمادہ رہا کہ میں نے گفتگو بھی لنگ بھی نہیں کرنی میرے بھائیوں اس تحریک کے نتیجے میں قادی آئیلن کو ایسی بریک لگی کہ عوامی کمنٹ میں عوام کے سامنے قادی آئیلن مو چھپانے پر بجبور ہوتے نتیجہ یہ ہوا کہ قادی آئیلن نے حکومتی دوائے میں زیر زمین اپنا اثر مفوض بڑھانے کی پوچھیں تھی ہم دیکھتے ہیں کہ آگے چال کر بائیس ماہ کو قادی آئیلن نے مسلمان طالبہ کو بارا پیٹا مسلمان طالبہ میں قادی آئیلن لٹریجر تقسیم کیا تازہ دنوں نے اس ریٹریجر کو پھانا زمین پہ ڈالا ٹرین چلی قادی آئیلن ترمنا کر رہے ہیں پونتیج مہین کو جاکہ ٹرین کشابر سے واپس ہوئی قادی آئیلن نے اقتراب نگر کے ریلوے اسٹیشن پر مسلمان طالبہ کو مارا پیٹا زخمی کیا کسی کی کلائی مروڑی کسی کا سر پھٹا کسی کی پیشانی پٹی کسی کا دان ٹوٹا کسی کا نام کسی کا کان قادی آئیلن نے کسی کی کلائی مروڑی کسی کے تصوری کو توڑا مار مار کر ان طالبہ کو عظم ہوا کر دیا جناب نگر ریلوے اسٹیشن کا اسٹیشن ماسٹر مرون قادی آئیلن تھا اس نے ایک منٹ ٹرین کا سناب تھا ایک منٹ کی بجائے اس نے قریباً ایک گھنٹہ تک ٹرین کو وہاں پر روکے رکھا نہ چل دے دیا قادی آئیلن نے ظلم بھریت اور کمیٹی کی انتہا کی اقتر دی نکیجے میں وہ مسلمان طالبہ کا زخمی ہلکا زخمی وہ گروہ ہو جس وقت ٹرین کے ذریعے آگے کے سبر پر جلا ٹرین جہاں جہاں سے گزرتی گئی اپنے اثرات چھوڑتی گئی مسلمانوں میں ایسے طور پر اشتعال پیدا ہوا کہ کراکی سے لے کر خیبر تک پاہر کی دنیا میں اسملی کے مغکر اسلام مولانا مطی محلوظ مولانا قرآن او صداروی مولانا عبدالحق مولانا دحمت اللہ مولانا صدر شہی مولانا شاہ عمر نرانی روپیسہ غفور عمر عبدالمصطفیٰ ادھری اور اسملی سے باہر مغکر اسلام شیخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری حضرت مولانا قبید اللہ انور مولانا محمد عبداللہ نخواستی مولانا ایوب ترن بن نوری مولانا بادشاہ بل فائیو جرا توجہ کریں میں آپ کے درخواستان رہا ہوں حضرت مولانا عبدالل کریم صاحب بیر شریف آلی آغا چھوڑش کاشمیری نوار قضا نصر اللہ حضرت علامہ احسان علائی زہیر عبدالل قادر روپڑی سید مزفرہ کی شمسی مولانا عبدالستار خان جازی غازے کے قومی سبری میں اور قومی سبری سے باہر کراچی سے لے کر خیبر تھا اب تعالی شانو ہونے ماز اپنے فضل و قرم کے ساتھ امت کے رحمتِ عالم کی امت کے چریع و قدر جباز و قبرامہ کو ایسے طور پر فٹ کر دیا کہ ان حضرات نے قادرین ان کے ساتھ لڑائی جھگڑے کی بجائے لڑنے بھڑنے کی بجائے قانون کو ہاتھ لینے کی بجائے یہ اس آدمی نے میرے باپ کو گالی دی میں اس کے دروازے پر نہیں جاتا اس بزمارچ نے میرے قدم پر اسلام کی احلت کی میں اسے اپنے دروازے پر نہیں آنے دیتا لے کرتے ہیں جو اینو اور اس کے چاکر کو اگر دنیا کے کچھ حقوق ہیں تو میرا بھی آقا ہے دنیا کا کون سا قانون ہے جو مجھے منبول کرے کہ تم حضور کے دشمن کے دروازے پر جاؤ دنیا کا کون سا قانون ہے جو مجھے یہ منبول کرے کہ تم اپنے نبی کے دشمن کو اپنے دروازے پر آ لے دو میں نہیں آ لے دیکھا اپنے دروازے پر میرے دروازے پر وہ آئے گا جس کے متعلق میری ملتی ہوگی اگر دنیا کے کچھ حقوق ہیں تو ہمارا بھی آقا ہے میرے بھائیو آپ ہزار کی دینی چالت لیں یہ فیصلہ کیا کہ قادیانیوں کے ساتھ ہماری لڑائی جھگڑا کلال ڈالر کا مصرہ نہیں بیدا کرے گی ہم قادیانیوں کا بھائی کارٹ کرے گی قادیانیوں کو ہماری دکانوں پر آنے کی ڈاست نہیں مسلمانوں کو قادیانیوں کی دکانوں کے سامنے کھڑا ہو کر ہم لوکیں گے کہ کوئی مسلمان کسی قادیانی کی دکان پر نہ جائے اور پھر کراچی سے لے کر خیبر تک بھولِ آپ ازار کے بھلکِ عزیز میں تمام مقاطبِ فیٹر کی تمام تر مساجد میں ہر امام پانچوں وقت کی نماز کے بعد کھڑا ہو کر کہتا کہ اللہ کافر ہے اس کے ماندے والے کافر ہیں ان کا بھائی کارٹ اسلام کا ٹکادہ ہے حتمِ نبوت زندہ بار جو نہ کی نہ اشتہار چھاکتے نہ بیدر نہ اس کے لئے پینا خرمس نہ سکیج نہ سبیتر نہ تقریر کے لئے انتظام نہ مدازی کی ضرورت نہ اجازت کی اس طرح کرکے کراچی سے خیبر تک پورے ملک میں ایک دفعہ نہیں پانچ دفعہ بھولِ اسلامیانِ وطن کو محمدِ عربی کی ختمِ نبوت کا ایسا ایمان پرور دست برتے ایمان پرور دست بیا جاتا کہ پوری صرف دنیا نہیں آسمان کے فریٹے بھی آپ ازاد کی بیدار مخ کی قیادت کی یہ جایت پرتے املی کو لے کر بومی آسمانوں پر جھوم جھوم اٹھے کہ ان حضرات کا ایک ٹکا فرق میں بنائے اتنی مرزم تحریق جنابِ بھنٹو صاحب سے بھی سمجھا کہ اگر یہ تحریق اس طرح چلتی رہی دس ساتھ دینی قیادت تحریق جڑائے تو ان کے لئے کوئی مشکل نہیں انہوں نے جمہوری راستہ اس کیا کیا کہ ہم قادرین کے مسئلے کو پروری اسمبلی کے سمجھ کریں گے اگلے دن اس بات کی قادرین جمعہ جنابِ بھنٹو صاحب وضع کی وزیرِ قارول نیشنل اسمبلی کے سیکرٹری جنرل ایک دخواد تین افراد کو بھی بائیں کہ اگر آپ نے کوئی اسمبلی میں قادیانی مسئلے پر بحیث کرنا ہے تو ہمارے موقع کو بھی سنا جائے اگر آپ نے ایڈکٹر وہاں فیصلہ کیا تو وہ قابل قبول نہیں ہمارے موقع کو سنا جائے اگلے دن جب یہ دخواد پہنچی جنابِ بھنٹو صاحب نے اسے پڑھنے کے بعد مبکتِ اسلام حضرت پولانا مستی محلول حضرت پولانا شاہ عمد نورانی جنابِ پروپیسر غبور عمد صاحب کو اپنے ہاں فیٹن کے لئے طلب کیا قادرین جنگا خط دیا انہوں نے پڑا خط بھنٹو صاحب کو واقع کیا قادرین جنگا خط بھنٹو صاحب نے پوچھا کہ آپ کی رائے کیا ہے حضرت معاملہ مستی محلول زیرِ لَمُس کرائیں قادرین جنگا خط بھنٹو صاحب ہم تو قادرین جنگوں کو ملک میں اتراز کرتے پھر رہے تھے یہ تو آپ کے بیش کی اتراز سے بھر گئے ہیں آپ قادرین جنگوں کو ایک منٹ ضائع کیے بھائیں سرداری سطح پر نکلے کریں کہ وہ قومی سبلی میں آئیں دنیا دیکھے گی کہ ہم قومی سبلی میں بھی حضور کی خط میں رہوبت کو اپنے دشمن قادرین جو کہ صاحب نے اس کا عرب بلد کرے گی کہ بھائی جو جنابِ بھنٹو صاحب کی اس گفت بھو کر بھنٹو صاحب شردہ ایسے کہ ان کی آنٹھیں پھٹی کی پھٹی رہے تھے وہ یہ سمیت رہے تھے کہ جائے کسی قیمت پر ولا ماں قادرینوں کا اپنے سادر آنا گوارا نہیں کریں گی جب انہوں نے یہ پیش کش کی تو یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ قومی سبلی میں قادرینی ممبر نہیں وہ قومی سبلی میں کیسے آ کر بھیان کریں ایک ممبر نہیں وہ قومی سبلی کا پر ایک فارم کیسے استعمال کریں اس کا حال یہ اکالہ گیا کہ پوری سبلی کو ایک قومی سبلی میں تبدیل کر دیا گیا پوری قومی سبلی کے ارکان کو اس قومی سبلی اور جرکے کا ممبر بنایا گیا کہ قادرینی تمہارے ہاں بطول دوا کے پیٹ ہوں گے آپ ان پر جرہ کریں یہاں ایک اور مسئلہ تھڑا ہو گیا کہ اس سبلی کے ممبران کی تعداد اس زمانے میں دو سو آٹھ تھی اقلیتی نمبر جو خاص تھی جو پر منتخاب ہوتے ہیں انہیں بھی شامل کیا جائے تو ان کی تعداد دو سو پتیر بٹی تھی اب دو سو پتیر ساتھ بھی سوال کریں جواب دینے والا ایک ہو یہ تو مجرمنٹی بن جائے گا اس کا حال یہ نکالا گیا کہ قومی سبلی کے کچھ ارکان چھ ارکان پر بل کریں ایک سب قویٹی بنائی میں کہ سارے سبلی کے ممبران اپنے اپنے سوالات کو ملتا ناتتے کرنا چاہتے ہیں وہ سارے تیار کر کے قویٹی کو دیں قویٹی ان کی چاندین کرنے کے بعد جو ضروری ہوں وہ اٹامی جرنل کو دیں اٹامی جرنل دیکھ کر ان میں سے جونسا سوال چاہے انھرے جونسا چاہے اس سے کر لیں میرے بھائی وہ اب اس حالت پر ہویا کہ سوال کردے والے بھی ایک اور جواب دینے والا ہی ایک ہوگا میرے بھائی وہ یہ راستہ اس کیا گیا مجھے جانت دو کہ میں کہیں یہ خورتہ کلا بھائی تلو میں ساتھ پھلنے کا ہوتاں جو طاقتہ ختمیں رہو ہوں ایسے نہیں سارے بھولے پوری طوالائی کے ساتھ بھولے آج نہ بھولے تو پھر کبھولو گے یہ ہی وقت ہے آپ کے بھولنے کا پھر بھولے تو وہ بے وقت کی راہنی ہوتی کہتے ہیں ناداں گھر گئے ستے بھی جب پڑتے چاں بھایا تمہارے بھولنے کا وقت آیا میں ساتھ مل کے کہوں اور اس یقین کے ساتھ کہ تم فائد پھے بھولو گے تمہاری ہاتھی ان پھل گئی ہم جاؤ حضور کے ترداد اس جذبے سے کہ جہاں جہاں تک آپ کی بھولی آواز جائے گی انشاءاللہ یہ ذرہ ذرہ یہ درو دیوار یہ پھول جاؤ بازار کال قیامت کے دن آپ کے میرے ایمان کی گوائی دے گی میرے کے میرے ساتھ کو جو ناک تخط میں تبوہ میرے بھائیو وہ جو پیچے کھڑے ہیں وہ شمالی کے ہاتھ پا دے وہ جی بھول رہے میں کن سے بھی ترخواست کرتا ہوں بتاؤ بھائی کے وہ بھی بھولے پوری طوالہ ہی کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے لہران کے تا جو ناک تخط میں نبوہ میرے بھائیو میں آپ حضرات میں گزارت کرتا ہوں آپ راستہ نکل آیا کیا ناک تخط میں مرزا ناصر احمد پر جو کاغیہ دی جماز تا لاکھ باز ہی تھا دو جن لہوری گروپ پر اس کے پاس اسمیلی کے مدران پر بھوکت بھولے تھی اس کے پاس امامی جرمت دو جن پر پیس کو سبیٹا درمیان پر سکیئے بھی ہوتی نہیں مجموعی طور پر دھائی اکرین مہینے یہ بھوکت بھول تنگی نہیں جو گورنمنٹ میں اعلام کر رکھا تھا کہ سات سکمبر اسمیلی آگے آجت کے مطلق اپنے حتمی فیصلے کا اعلام کرے گی اب میں آیا ہوں اس نتے پر گھیر بھار کے آپ دوستوں کو جو میں نے کہنا ہے میرے بھائیوں آن آن چھے سات سکمبر کی درمیان کی رات ہے آن سات سکمبر ہوگی فیصلہ ہونا ہے آن شام حضرت مولان اتنی محروض حضرت مولان شاہ میں نورانی جنابِ پڑوں گا حضور احمد کو بھٹو صاحب نے بنایا ایک قراردادیں کئی جناہیں اسمیلی میں ایک قرارداد منظور کرنا ہے وہ قراردادیں اتنی پھیلی ہوئی ہیں کہ ان کو واپس لے دیں آپ ہم نہیں قرارداد ملتب کریں جنابِ پڑوں گا میں ایک قرارداد کرنا ہوں آج سات سکمبر ہے کہ سمیلی کا اجلاع شروع ہوا مجھے خوشی ہے کہ آج جید کا دھراؤن آپ دوستوں نے بھر دیا آپ کے یہ جبکتے جبکتے کہیں میں ان کی روکنکو کو دیکھوں یا قومی سمیلی کے سات سکمبر سیون کی پھول کی روکنکو کو دیکھوں کہ پوری سمیلی میں ایک سید کھانی نہیں کی پوری سمیلی میں ایک ہم پر رہے حاضر نہیں کھا پورا سو افیل سر اُس کے حاضری کوئی نقی نہیں بنایا گیا یہ جنابِ سمیلی صاحب ہے یہ قائدِ ایوان جنابِ بھجو صاحب یہ قائدِ حضرِ افطال جنابِ بلی خان یہ محکرِ اسلام آدھم میں ایک ان کے لئے تزدرہ کروں حضراتِ اقرامی سمیلی کا اجلاع شروع ہوا سمیلی کر نے تلاوت کرائیں تلاوت کے بعد تجربہ ہوا سو وہ بفاقی وزیرِ قانون کھڑے ہوئے اُنہوں نے متبقہ کنارداد پیش کی سمیلی کر دے حضرت موازمہ مطلی محبوظ صاحب سے دخان کی کہ آپ پورا حضرِ اختلاف کی طرف تیز کی تائیر کر دیں حضرت موطی صاحب کام کو اپنا رات تنکھتے تھے آج اُنہوں نے تقریب کا ترمی کی کھڑے ہوئے آدھے پرنٹ میں دو جملے کہے بیٹھ گئے آپ سمیلی کر نے کہا کہ اس قومی سمیلی کے اردان آپ کے سامنے قرارداد پڑھی گئے آپ جیسے جو دوست اس قرارداد کے ہم میں ہے اس کی تائیر میں ہے وہ ہاتھ کھڑے گئے میرے بھائیوں آج چھانیس سال کے بعد میں اس کی تابعی یہ کرنا ہوں کہ اس قرارداد کو دیکھیں میرے راک کی رحمت کے فریدوں نے بھی آسمان سے چھاند قرارد کے لئے جھوم جھوم کے دیکھا اس منظر کو کہ جب کہا کہ جو اس قرارداد کے ہمیں تائیر میں ہمیں وہ ہاتھ کھڑا کریں پورے اسمیلی کے اردان ان کی قدریں رحمتِ عالم کے احترام میں جھوم دیں تائیر کے لئے ہاتھ کھڑے گئے میں بھائیوں یہ سات سٹمبر کو فیصلہ ہوا تھا ابھی قراردادوں نے ذکر کیا جا رہا تھا کہ انیس سو اٹراسی بھی جنرل زیانہ صاحب کے جمالے میں قادیائنوں کے متعلق امتنائے قادیائنیت آرچی ریلت نابد ہوا اس امتنائے قادیائنیت آرچی ریلت کے تاریے انیس سو اٹراسی سبیس اکرائن سبیٹی فور کی بات ہے میرے بھائیوں اس کے تحت میں قادیائن امر کا بندی لگائی گئے کہ کوئی قادیائنی اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ سکتا کوئی قادیائنی مرونِ قادیائن کے مدبر کوئی قادیائنی قادیائن کو اسلام کے نام پر اس کی تمریز نہیں کر سکتا کوئی قادیائنی مرونِ قادیائن کے دیکھنے والوں کو شہابی نہیں کہ سکتا کوئی قادیائنی مرونِ قادیائن کے دیکھنے والوں کو راضی اللہ بھی کہ سکتا کوئی کاکہ نہیں ملونے کاکہ آپ نے خانداب کو اہر بیئر نہیں کہا سکتا کوئی کاکہ نہیں میرے بھائیوں ملونے کاکہ آپ بی بی کو قمر مومنین یا اعظام نہیں کہا سکتا کوئی کاکہ نہیں اپنی عبادتگام کو مدل نہیں کہا سکتا کوئی قادیانی اپنی عبادت قام برد عمال اعزام کی طرف پر عزام نہیں دے سکتا مسلمانوں والی عزام نہیں دے سکتا کوئی قادیانی کسی علامت اور نشانی کے طور پر ملغون قادیان کے نام رہا خلیبوں کو وہ خلیبت المسلمین یا خلیبت المومنین نہیں کہہ سکتا میرے باریوں کوئی قادیانی مرونی قادیان کے ماننے والے کوئی ایسی علامت اور نشانت جس نشان جس سے ان کا مسلمان دھونا سمجھا جائے وہ اس کے بارتی کیا سکتے یہ تقریباً بے حقیقت کے قادیان کے جو اس وقت شکے تھی جو اس وقت منظور کی نہیں میرے باریوں قادیان کا منظور ہوا قادیان کی بوٹی بوٹی تھردہ ہوتی ایسے لگا جیسے قادیان کے قوم کے نیجے آب جوابی گئی ہو قادیان نے ایسی ترکنے لگی کہ غرضہ ترسان ان کے نکنوں سے بھی آب ہی کرنے لگی میرے باریوں میں درخان کرتا ہوں ان حالات اور باقیات میں قادیان نے نہ عوضے کا نکو دیکھا ایسے امتنائے قادیان جت آگری نیج کو بباقی شریع عدالت میں جہلن جل دیا لاہور ہائی کول کے احادہ میں وہ جو گوھڑ گا لگے وہ جو حال ہے وہاں پر پانچ جو بباقی شریع عدالت میں جھک رہتے ہیں ایک مہینے تک قادیانی مسئلہ پر بلکت بھو ہو گئی قادیانی بھی آئے مقاملے میں امت بھی آئی میرے بھائیوں کامل زم مجھے یہ ازاد ہاتھ رہے کہ دنیا دنیا چک بیتی بیان کرتی ہے میں آپ بیتی اگر آپ خودے کا ہاتھ بیان کر رہا ہوں کہ وہ علماء اکرام جو اس وقت بباقی شریع عدالت کے اندر پیش ہوئے تھے اور حضرت کی جوتیت سیدھی کرنے کی قدرت نے مجھے بھی توفیر بکتی تھی اور اماں بیٹھے ہیں میں انہوں سے کہتا ہوں کہ ایک مہینے تک بھولو بھائی فترہ سا ایک مہینے تک ایسا ہو کہیں ازور سی ایک مہینے تک قادیانی مسئلہ پر بیٹھ ہوئی قادیانی بھی آئے مسلمان بھی آئے انہوں نے بھی دلائل دیئے امت نے بھی دلائل دیئے بھائیوں قادیانی پیداروں پر آتے تھے اپناڑوں پر قادیانی ہیلیٹ کو ادھر پر بھوی دبیر تبیری ہی کرتے ہوئے ان کے مقابلے میں ہم اس کی کتابِ سرکھ میں بستے اٹھائے ہم عدالت میں جاتے تھے اور وہ سرک منظر یہ تھا کہ قادیانی کو اپنی طاقت پر رہا تھا ہمیں محمد کے گناہ پشتے تھے میرے پسند جدا میری پسند جدا اب تعالی وہاں پر اور چنو تم سے کہہ رہا ہوں کہ وہ سے ایک مہینے کی کاروئی کے جوڑان ایک پیچی ایسی نہیں جس میں حضرت شاہ بھل پادر رائے توری کے خلیفہ بیدار حضرت مولان سید نبیت و حسائلی حضرت مجدد علیف ثانی کے اس خیتے میں ان کے جانشین اور ان کے مشن کے علم بردار اپنے وقت کے تصفوں کے امام حضرت مولانا خیدہ خان محمد عزاز کے اندر تشریف میں آئے ہر تیشی پر یہ دونوں بدون آکے تھے وہ دیکھو یہ دونوں آ رہے ہیں قاد بھی ایک جیسا قاد بھی ایک جیسا کہہ رہ مولان کے ان کا ایک جیسا اس وقت تک کی تو میتے قیفیت نہیں لیکن میں آج یہ عزت کرتا ہوں کہ اس کی تعبیر یہ کرتا ہوں کہ جس وقت ان کے کہلوں کا نظر پڑھتی تھی بلکل ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے قدرت نے تالہ سید توڑ کے ڈوب ہوتی لکھا دیا ان کے عامل کا یہ قیفیت ہوئی تھی کہ جس طرح اللہ حقور عزت نے دو محمد فرشلوں کو ہماری مدد کے لئے بھیرے دیا ہے ایک مہینے تک بولو کدرہ سوا سے ایک مہینے تک عدالت میں بحث رہی ایک مہینے تک آج عدالت میں فیصلہ دینا ہے میرے باری اور جس وقت فیصلہ سنایا گیا مشرق سے لے کر مغرب تک روح زمین کا سارا قفر اس منظر کو دیکھ رہا تھا مسلمان بھی موجود ہے وہ دیکھو قفر کی بھی نیاہیں لگی ہوئی کہ عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے جب آیا فیصلہ دنیا نے دیکھا کہ قفر ہار گیا اس لئے دیکھو جائے باریوں میں آپ سے آل کرتا ہوں اس کے بعد پاگیا یوں نہیں اس باریوں کے سفیصلے کے حساب سپرم کورٹ پہ افیر کر دی آج کل آپ کا سپرم کورٹ اسلام آباد پہ ہے اس دنوں پہ کونڈ دنوں کشاور روڈ پہ ہوتا تھا ایک ہفتے تک سپرم کورٹ کے اندر وحیر سوئی یہاں پر چھے بیٹھتے سپرم کورٹ کے اور مسٹر جسر شبی اور رحمان کی مردود کی وہ ان کو اس بین تھا لانجل بن تھا وہ اس کے ارمین تھا میرے بھائیوں مسٹر جسر صدر خدی مسٹر جسر شبی اور رحمان مسٹر جسر امیر اور ملک یہ حضرت نے پڑے ہمارے بھول کے نام پر جو ہے وہ اپنا جام ہے سپرم کورٹ کے جن چھے مہینے تک ماں بیٹا کروں چھے دن تک سپرم کورٹ کے اندر بحث ہوئی کاغیانی بھی آئے امت بھی آئی دنیا نے اس منظر کو دیکھا کہ جیسے دن فیصلہ ہوا وہ جب اون ہی پڑی کاغیانی تک رہی تھی محمد کی ختم لبوت کا جنگر دنیا میں قبط ہو رہا ہوں آن پھر اوپر حالہ ہے اسلام جی کا ہے میرے کاریوں میری کو دنیا کو ختم ہوئی میں ندیدے کی طرح پانا ہوں تیر کو سمانے میں یہ قانون بڑا اور اللہ کے فضلتے آج بھی موجود ہے اور میں درخواب کرتا ہوں یہاں سے جاؤ تو یہ پیغامل لے کر جاؤ کہ انشاءاللہ جیامت کی صبح تک یہ قانون رہے گا انشاءاللہ وہ کہتے ہیں رہے گا وہ دور کے ساتھ کہنے رہے گا انشاءاللہ یہ مہینے پہ نہیں اپنے ایمان اور ذکین کی بنیاد پہ کہ رہے گا انشاءاللہ اگر تمہیں کس طرح سمجھتے نہیں آتی تو میں اسے بدے سے پہتا ہوں کہ اس قانون کو جو ختم کرنے کی کوئی حصہ کرے گا انشاءاللہ تو نہ کہیں یہ قانون رہے گا ہو دو اور آپ میں سے کوئی گوز کھڑا ہو اور مجھے کہیں کہ بھلی صاحب آپ نے ایک بات کہی لیکن لاک کی ایک سے ہی لیکن ہے تو پتا ساتھ پہلے کی درہ آج کی کوئی بات سرائی ہوتی میرا کیا ہے ایک منٹ دے دو میں آپ کی بھی سوا دیتا ہوں میرے بھائیو آپ حضرات کے ملک میں کچھنے دنوں جا قائن ان دنوں جیس وقت کرونا تھا اصلی کرونا مہرنے کا کرونا نہیں اگر فضل الرحمان تے بھجرے کا کرونا نہیں اور انشاءاللہ لاکبت مطرح ہو یہ تمہیں خودا کے بے جائے شہر کا بینا شہر ہوتا ہے اسلامیہ حضرت وعلانا فضل الرحمان صلی اللہ وہاں کہتے جانیا танوں اگر دنیا کوہر بہت کے انسان ماری مبارنہ مدی محروف کا فال بیگا نہیں کر سکے تو آج دنیا کوہر ہی کٹھے ہوتا ہے ان کے سائل سا دیکھے فال کو بھی بیگا لے گا یہ کام ہلا پڑھے گا اب اندار کے ساتھ شامل چھوٹک کا ہو جرام کے ساتھ جہور بطار کے ساتھ جو آئے گا یہ نہیں ہٹائے گا بھی اور اپنا راستہ بھی بنائے گا میں ترخاند کرتا ہوں میرے ساتھ ملتے کوہر ہمتا جو دا ہفتر ساتھ میں دروبا میرے والیوں ایندوں دنوں کے ساتھ آپ پڑھے ساتھ آپ جاند کے بھلک میں اکرانہ اکرانہ بھائی 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 وہ جو تمہارا ملون ہے آپ نے دیا دا ملون وہ ساتھ اگر نبی جیل کا ملون نہیں کہہ سکتا میں نے تو سرک ملونہ کو کنا نہیں خواہ بھائی جو ساتھ میں دروبا ملون میرے والیوں ایند کن پھلو کے جسمت بھائی بھائی ایسی بھائی قطعہ بھائی 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 دیس ہماری کوئی تحریک دیتی کوئی قرارداز کو ریزولیشن کچھ بھی نہیں تھا ہماری ناؤان نائے سکیٹری کے ہماراں پر اصلاح کی دباؤ کچھ بھی نہیں ایک منپر کھڑا ہوا وہ اس نے کہا کہ میں اقرارداز پیش کرتا ہوں کہ یہ اسمبلی کھڑا متوقع طور پر منظور کرے کہ آج کے بعد پورے صوبہ تمہاراں نہیں کہتے دون سے اور دونتا یہ اسمبلی کھڑا داد منظور کرے کہ آج کے بعد پورے صوبہ صدقے پورے صوبہ صدقے جساب تعلیم اور سرکاری خطوں کے نامت میں آج کے بعد جب کبھی کسی ضرورہ سے حضور کا نام لکھا جائے اکیرے آپ کا نام نہ لکھا جائے خاتمن نبی جیل کی ذات کی طور پر کرے آپ جانتے ہیں جانتے بھی ہیں مانتے بھی ہیں یہ سبی کا بڑی بھنگ کی روزہ ہے پہاں نہ بنانا ہو منٹ لگاتے ہیں تو اس قرآندار کو قرآن کر دو اس کو بسکرہ کر دو اسے پرینڈنگ کر دو اسے سٹریٹرین کمیٹی کے سمندھ کر دو ادار اس کے بہانے لیکن اس کی زبان سے نباہ سبی کا نے کہا تمہارے کے ساتھی نے قرآندار پیش کی ہے اس سمنی میں جتنے بھی بڑی بیٹھے ہیں جو اس قرآندار کے ہاتھ میں ہوں وہ ہاتھ کھڑے کریں بزرگاں ہاتھ کھڑے کریں مسلم ہیں مسلم جتنے بھی بڑی بیٹھے تھے ساتھ نے حضور کی ختم ربوفت کی تاریف کے لئے ہاتھ کھڑے کریں سبحان اللہ علماء میں آپ سے اس کی تعمیر بھی کرنا ہوں کہ آج میرے رب کی سبحان اللہ سبحان اللہ وہ سے سبحان اللہ آج میرے رب کی خدا میں ایک کام دانے حضور کی عزت اور ناموز کے لئے حضور کی امت دعوت اور امت دعوت سبحانلہ چار دنوں کے بعد یہی قرآنداد پید بن die ویرہ پو میریسیا lucy میں وہاں متفاقہ طور پر اfinder ہوئی یہ سبحان اللہ یہ قرآنداد سے کہyon پہ gerہ پر پید ہوئی متفاقہ طور پر estrners chronی میں پہwormی متفاقہ طور پر redo حری سبحان اللہ اور اس وقت کراکشی سے خیبر تک تمام سرطانی اداروں کو جانتا کہ کوئی نورٹیفیٹیٹیٹر گوئی نساب تعدیم جہان احمد آدم کا نام ہے فاطم سبحان آج میں دیکھا ہوں میں دیکھا ہوں مجھے کراکشی سے خیبر تک پورے ملک کے پتہ پتہ ڈالی ڈالی پہ حضور کی طرف روپورٹ کا گھرنا گزر آتا ہے یہ قانون خرم نہیں ہوگا تو کہتے نہیں ہوگا حضور کے ساتھ کہتے نہیں ہوگا میرے بھائیو آپ کہیں بھلی صاحب آپ نے ماضی کی بات سنائی آپ نے حال کی بات سنائی براہ کی مستقل کی بھی سنا دو بھائیو ماضی اور حال کی میں نے سنائی ہے مستقل کی تم سنا دو پورٹہ میں ہوں جواب آپ دیتے جائے منٹ ایک لگے گا اس کے بعد ہوا یہ جا ہو جا آپ جانے آپ کا کام اب میں آپ سے پورٹہ ہوں میری ساری مفتگو سے آپ ادراج رسم کے ہیں ان حالات اور واقعات میں قدرت کے قرم کو بھی دیکھو امت کی توجہ کو بھی دیکھو رب میرے اللہ حضور کی اداوں کو بھی دیکھو میرے رب کی اداوں کو بھی دیکھو میں آپ سے تفاق کرتا ہوں کہ آپ میری پر آفن قائد آپ میرا جگہ میں آپ کا مصادر بھائی کچھ نہیں مانتا سوائے اس کے کہ آپ میرا فیصلہ کریں میں آپ دوستوں سے پھلٹہ ہوں ملک مسکین کی ساری مفتگو کے نقیدے میں آپ کس نقیدے پر پھلٹے ہیں کہ اس خطے میں اسلام مر جائے گا یا رہے گا رہے گا کہنے رہے گا مزور کے ساتھ کہیں رہے گا کہنے پہ ہی اپنے ایمان اور ادھرکین کی بنیاد پہیں رہے گا جب وہ اسلام رہے گا میرے بانیوں میں آپ سے زفاد کرتا ہوں اس خطے میں ستر سال ہو گئے قریبا پاکستان کو بڑے سنتانیس پر بناتا دو ہزار بیچ میں بیٹے ہیں بے بھائیوں مجمسکین کی دفعہ سرو اس پیرل میں دو پترین حکومتیں پاکستان میں آئیں ایک مرور زمانہ وہ جنرل یحیہ خان کی